موسیقی میرے آت ایک فرش خدا تک نہیں پہنچتا لیکن میں خدا سے رات دن یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو لے آئیں میرے اس ماں کی جولی کو ایک بار پر سے بڑھ دیں اس کی خوشی اس کے بیٹے اس کی بیوی جو رات دن روتے رہتے ہیں ان کی خوشی کو واپس لے میرے آت ایک فرش خدا تک نہیں پہنچتا میں مظلوم ہوں یہ ظالموں کے آتوں نہیں پہنچتا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے زنجیروں میں جھکڑے بھائی کو ریاں کھن دو پر اے خدا میری آواز تو سن لیں کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کہ سرکوں پر تو یہی کہتے ہیں ہمیں تو کوئی سرکار نہیں تمہارا بھائی کہا ہے کس کے پاس ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ڈی سی آواران کے ڈی سی آئیشہ زہری کے پاس گئے تھے ہم نے انہیں کہا کہ ڈاکٹر عبدالعی بلوز کو ایک جن کو لاپتہ کر دیا گیا ہے لیکن آج تک آپ لوگ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا آپ لوگ کے ڈسٹرک آسپٹل آواران میں ایک اوٹی آسسٹینٹ ایک سرکاری ملازم کو جبری گمشدی کا نشانہ بنائے تب بھی آپ لوگ کچھ نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی سرکار نہیں ڈاکٹر عبدالعی ہمارے تو کچھ نہیں وہ اگر ڈاکٹر ہے تو ہمیں اس سے کیا ہمیں کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کو کام نہیں ہے آپ کو اس سے سرکار نہیں ہے کہ وہ جب بے گمشدہ ہوئے تو آپ نے کیوں لیٹر لکھ دیا کہ اس کی سیلری بند کر دے کیوں کہہ دیا اس کی بیوی جو پریگننٹی آپریشن سے اس کا ایک بچہ ہوا ہے پر جب وہ بچہ پیدا ہوا نو مولد بچہ دس دنوں سے اپنی ماں کے گوجھ میں نہیں رہا دس دنوں سے وہ سیول اسپیٹل میں متقلے شیشوں میں ہے اس ماں کو کیا کہوں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک تو میرے شور زندانوں میں دوسرا میرا بچہ بھی میرے آتوں نے کب کب یہ حضیتیں ختم ہوں گی ایک تو سیلری بند کر دی کہ وہ اپنا گزارہ کر سکیں وہ دردر کی ٹوکریں کر رہے ہیں میں آج جو دردر کی دستک دے رہی ہوں کہ میرے بائی کہاں آئیں میرے بائی کو لوٹا دیں دو مہینے اٹھارہ دنوں سے ہماری جو نیندیں آرام ہوئی ہیں وہ واپس ہمیں لوٹا دیں ہماری گھر کے آنگن میں وہ پھول جو مر جائیں ہوئے ہیں خضا کا موسم ہمارے ہاں آئے آئے ہیں وہ آپس بہار لا دیں میری خوشی لا دیں میرے گھر کے چھرا کو واپس جلا دیں اسے بجائیں نہ کب تک ہم ان اندیروں میں رہیں گے کب تک میرا بائی یوں نہ کردہ گناہ نہ کردہ جنم کی سزائیں کرتا رہے گا موسیقی موسیقی